چائنہ سالیڈ ویسٹ کمپنی جو کہ کچھرہ اٹھانے کا کام کرتی ہے ایدال ازا کے موقع پر جمشید روڈ پر جو کہ بہدوری آر جنگ اسکول کے ساتھی بڑھدان بنا دیا گیا ہے لوگوں کی طرف سے وہاں سے ایدال ازا کے موقع پر قربانی کی علائشوں کو اور کچھرے کو صاف کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے اور جیسا کہ زیر نظر ویڈیو میں آپ کو ایسپلیٹر مشین نظر آ رہی ہوگی جو کہ کچھرہ اٹھا کر چائنہ کی جو کمپنی ہے سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ وہ یہاں سے کچھرہ اٹھا رہی ہے پکیا جو آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے تین گاڑیاں آل لگی ہوئی ہیں تین گاڑیاں یہ گاڑی فیل ہونے کے بعد پیچھے جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں پر آ کر کھڑی ہوں گی اور اس میں کچھرہ اٹھا لیا جائے گا خوشی اس بات کی ہے کہ باریشوں کے بعد علائشوں کا کام اٹھانے کا کام کیا جا رہا ہے خربانی کے بعد لوگ اپنے خربانی کے جانوروں کی علائشیں اور بالو مٹی وغیرہ جو ہے کھڑی دانوں میں ٹھیک دیا کرتے ہیں اس کو پھر دوبارہ اٹھانے کا جو عمل ہے وہ گورنمنٹ کی جانب سے کیا جاتا ہے کچھرہ پورے کراچی سے ہی اٹھانا شروع کر دیا ابھی جمشید روڈ کی مثال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے ٹرکس اور یہ آپ کو چھوٹا سا اسکلیٹر کام کرتے میں نظر آ رہا ہوگا یہ سارا کچھرہ اٹھا رہا ہے اور یہ جمشید روڈ کا یہ علاقہ ہے یہ روڈ جمشید روڈ کہلاتا ہے سامنے ہی آپ کو نظر آئے گا ان گاڑیوں کے پیچھے سینٹرل جیل کا مین گیٹ ہے اور یہ بلکل گورنمنٹ سکول بھادر یار جنگ سکول کے نام سے منصوب یہاں سے یہ کچھرہ اٹھایا جا رہا ہے اور وقت ساڑھے تین کا ہے بارہ جولائی ہے عید الازہ کا تیسرا دن ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں حالیہ بارشوں نے پورے کراچی کا بارشوں نے انفراسٹرکچر ہلا کے رکھ دیا اور جس طریقے سے کراچی کا حال ہوا آپ سب جانتے ہیں تو اس طریقے سے اگر جگہ جگہ سے کچھرہ اٹھایا جائے گا کراچی کو ساف کیا جائے گا اور جیسا کہ نالے بنائے گئے نالوں میں کچھرہ دوبارہ عوام کی طرف سے پھینکا گیا اور نالے دوبارہ چوک ہو گئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم عوام ہیں ہمیں بھی کچھرے کی بہت زیادہ اتیاد کرنی چاہیے کہ گھر کا کچھرہ یا کوئی ایسی کنسکشن کا کچھرہ اس کو ہم کھوڑے کے ڈبے میں ہی ڈم کریں اور دیکھیں یہ جو روڈ ہوتی ہے فوت پارٹ ہوتی ہے یہ عوام کی پروپرٹی ہوتی کہ عوام فوت پارٹ پہ اور روڈ پہ چلتی ہے اور اس طریقے سے جو ہے بعد میں عوام کو ہی اس کا پیچے دی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بھی ایسکولیٹر مشین جو ہے پورا کچھرہ اٹھا رہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کام زور و شور سے چاری ہے تو یہاں پہ سپرویجن ہے یہ چائنہ کی کمپنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چائنہ کی کمپنی نے جو ہے یہ ہائر کی ہے کھوڑا کرکٹ اٹھاتی ہے ان کے سپرویجن میں کھڑے میں یہ بات کرنے سے انکار کر رہے تھے کیونکہ ان کا اپنا افیشل کام ہوتا ہے اور گورنمنٹ کے ورکر ہوتے ہیں ان کو اجادت نہیں ہوتی بات کرنے کی تو سپرویجن میں اپنے کام کروا رہے ہیں اور کافی اچھا لگ رہا ہے مجھے تو بھائی سفائی کا کام ہو رہا ہے تو ایسے کام ہوتے رہنے چاہیے کراچی میں سفائی رہنے چاہیے اس طرح کے بارشوں کی وجہ سے تباہ کاریاں ہو رہی ہیں اگر یہ کچھرا کھوڑا کرکٹ ساف ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ سفائی کا انتظام اچھی طریقے دکھیا جائے گا کراچی ساف سترا لگے گا تک یہ ایریا ساف ہوگا تو کوئی دکھت نہیں ہوگی کچھرا کھوڑا کرکٹ وغیرہ آپ کو نظر نہیں آئے گا تو یہ ایک اچھی بات ہے اچھی بات ہوتی ہے تو اس کو سرانہ بھی چاہیے اور اگر کام نہیں ہو رہا تو اس پہ سوال اٹھانا چاہیے تو میں نے سوچا چلیں اچھی بات پہ بھی ان کو اپریشیٹ کیا جائے رہی ہے پیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین تین گاڑیاں مزید اور کھڑی ہیں جیسے یہ گاڑی فل ہو جائے گی تو وہ پچھلی والی گاڑی آ کر یہاں پر کھڑی ہو جائے گی چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی اب یہ دوپہر کے ساڑھے تین مجھ رہے اور بارہ جولائی ہے اور یہ آج تیسری عید ہے کیونکہ آج آخری دن ہے عید الازا کا سپائی کا کام جاری ہے تو یہ جو مٹی وغیرہ ہے غلازت ہے اس کو اٹھا کر اس پرک میں ڈالا جا رہا ہے یہ آپ کے سامنے مناظر ہے سپائی کرنے کے یہ بادوری آردنگ اسکول ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بادوری آردنگ اسکول ہی در بہت زیادہ لائش اور کچھ رہا تھا یہ ڈی ایم سی کی گاڑیاں اس پہ عمل کر رہی ہیں یہ چھوٹا سا ایکسکولیٹر سپائی کر رہا ہے میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سی معلومات کے ساتھ ایبلیٹ ٹیو کو سبسکرائب نہیں کریں سبسکرائب کریں اور اوڈوکشن میل کو ضرور پاس رہے تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیو اس چینل سے ملتی رہے